اسلام علیکم ناظرین اے این اے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوہ سنینڈوگر ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا ٹوپک منی بجٹ ہے منی بجٹ جس میں حکومت 343 عرب کے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے یہ 343 عرب کے ٹیکسز دیر سو سے زائد اشیاء پر لگیں گے جس میں سترہ فیصد تک حکومت سیلز ٹیکس لگانے جا رہی ہے جسے عوام کی زندگیوں میں کافی مشکلات آئے گی مہنگائی کی وجہ سے عوام پہلے ہی کافی مشکلات کا شکار ہیں ان دیر سو اشیاء میں خاص کر دودھ، دہی، عدویات اور کپڑے اور جوتے کی اشیاء وغیروں پر کافی زیادہ ٹیکسز لگ رہے ہیں سترہ فیصد تک یہ ٹیکس لگے گا جس کی وجہ سے لوگ جو پہلے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کی زندگیوں پر اور مزید بہت بڑھے گا اسی بجٹ کے مطلق ہم عوام کی رائے لینے جا رہے ہیں تو چلیں آئیں عوام سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں کیا وہ اس بجٹ کی مخالفت کے لیے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا حکومت کو سپورٹ کریں تو چلیں آئیں عوام سے جانتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی کیا نام ہے؟ جی زیاولہ جی زیاولہ انکل حکومت نے کل منی بجٹ کی قرارداد نیشنل اسمبلی میں پیش کی ہے جس میں 343 ارب کے ٹیکسز لگانے جاری ہے حکومت ڈیڑھ سو سے زیادہ شیعہ پت تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے زندگی میں پہلے ہی بہت مشکلات کشکار ہیں لوگ بہت تکلیف میں ہیں تو کیا عوام باہر نکلے گی یا حکومت کو اسی طرح چھوڑ دے گی سر ویسے عوام کو تو باہر نکلنا چاہیے پہلے ہی کوئی انترین ٹیکس لگائے ہوئے ہیں انہوں نے مزیر ٹیکس لگا دی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گھر کی جتنے کھانے والی چیزیں ہیں سب پہ انہوں نے ٹیکس لگا دی ہیں کوئی چیزوں نے چھوڑی نہیں ہے وہ آپ سے اتنی دنگ ہے پریشان ہے وہ کہتے ہیں اس کی جان چھوٹے جو مہارے پیش پیک ڈال گیا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے آپ کا کاروبار بغیرہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں مارا جو تھا پہلے تو بہت اچھا تھا جب سے یہ مران خان صاحب آئے ہیں کاروبار افیکٹ ہو گیا بلکل اب اللہ کا شکر ہے بار کسیز کا کاروبار میرا میکنیکل ہے کام حکومت تو میکنیکل میں گاڑیاں وغیرہ بھی آ رہی ہیں اس میں بھی کافی زیادہ ٹیکس لگا دی ہے میں جو کام کرتا ہوں اس میں جو چیز بھی آپ مارکٹمنٹ لینے جائیں ہر مرتبہ ہی ہو جو ہے میں کی سمیں گئی ہے وہاں جو ہے وہاں تو فسکے رہ گئی ہے بالکل آپ کا کاروبار صحیح چاہر رہا ہے نہیں کاروبار کدھر ہے سارا دن بیٹھ کے یہ کہ میری نیچے بیسمنٹ میں شاپ ہے میں اوپر بیٹھا ہوں یہ نیو یئر کا گفت دینے جا رہے ہیں تین سو ترتالیس عرب کا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں سارس پہ تنہوں نے گاڑیاں وغیرہ ہر چیز پر ٹیکس لگا دی ہے وہاں پہلی اتنی تنگ ہے اب یہ ہو مزید ٹیکس لگا کے وہاں تو بلکہ مر نہیں جائے گی نکلیں گے باہر اگر عوام نکلنے یہ عوام کو نکلنا چاہیے باہر چلیں جی بہت شکریہ کیا نام ہے بھائی عادل عادل بھائی کل حکومت نے منی بجٹ پیش کیا ہے نیشنل اسمبلی میں جس میں وہ تین سو ترتالیس عرب کے ٹیکس لگانے جا رہی ہے عوام پر جس میں دودھ دہیں گاڑیاں گڑیاں کپڑے جوتے وغیرہ دیر سوشیا پر ٹیکس لگ رہا ہے تو آپ کا کیا تاثرات ہیں آپ اس میں مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی ہے اتنے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں تو اس مہنگائی نے آپ کو کس طرح متاثر کیا یہ ہمیں بتائیں اور کیا عوام کو حکومت کے ایکٹ کے خلاف باہر نکلنا چاہیے یہاں چھپ کر کے گاری بیٹھے رہے ہیں ڈیفینیٹلی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی بچہ دائے جیسے کہ میں مطلب بندہ ہوں اور ابھی بائیک کلا رہا ہوں ابھی تک میں نے ارننگ جو ہے ساڑھے سات سو کی ہے اب اس میں سے تین ساڑھے تین سو کا پیٹرول ڈالاؤں گا تو آگے گاڑی چلے گی اس میں بندہ کیا کھائے گا کیا بچائے گا کیا کمائے گا ابھی پھر یہ تین سو ترتالی سارب کے ٹیکسیز دودھ وغیرہ جو ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں تو کیسے گزارا ہوگا یہ دیکھیں جی میرا ایک نظریہ ہے کہ ہر ایک انسانیں کام تو کرنا ہی ہے اب دباؤ ڈالی جائیں گے ڈالی جائیں گے سلوشن کوئی نہیں ہے اس کا اینڈ آف دا ٹائم ایک غریب آدمینا کھانا تو کھانا ہی ہے روٹی کھانی ہے بچے پالنے کرایے دینے اپلے دینے اس نے یہ مجبوری ہے بس مجبوری کے تاہت ہر بندہ کام کرے برداشت کری جانا ہے برداشت نہیں نکلنا مطلب پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے دوزار اکیس اتنا بھرا رہا ہے ادویات بھی مہنگی ہو رہی ہیں باہر نکلنے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہو تو بندہ نکلے بھی اینڈ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے اس بندے کے اوپر کوئی نا کوئی الگیشن لگا کے اس کو آندھر ڈال لیتے ہیں آئیڈ لائن کر دیتے ہیں آئیڈ لائن کر دیتے ہیں اس پر کوئی سولوشن نہیں ہے باہر نکلنا یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ ہے اٹھارہ زار بیسک لینے مالا ہے ڈاس ہزار وہ رنڈ بے کر رہا ہے پانچ ہزار اس کو بیل آ جاتا ہے پیچھے بچہ اس کا تین ہزار تین ہزار میں کیسے چلائے گا گر وہ اگر بجٹ بڑھا رہے ہیں تو بجٹ کے ساتھ سیلریز میں انکریز کریں یہ تو ٹیکس لگا رہے ہیں نا یہ مدب ٹیکس لگا رہے ہیں اس کے ساتھ سیلریز انکریز ہونی چاہیے ایک بندے کو بیسک سیل دی اگر اٹھارہ زار بن دی تو اس کی بیس بائیس پچیس ہونی چاہیے کہ اگر مہنگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھائی اس کی سیلری بھی ہے وہ مینج کر لے گا اس کے ساتھ انکم وغیرہ تو بڑھا رہے ہیں بلکہ ٹیکسیز وغیرہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی بس یہ پھر مار رہے ہیں عوام کو ناظرین یہ آپ بائی کی رائے تو سن چکے ہیں کافی پڑے لکھے ہوئے ہیں اس وقت اوبر بر بائک چلا آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں گر کا گزارہ کس طرح کروں گا تو آئیں ناظرین اور بھی لوگوں کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے بھائی شویب بھائی کیا کرتے ہیں ٹیکنیشن میں الیکٹریشن ٹیکنیشن میں شویب بھائی حکومت نے کل منی بجٹ پیش کیا ہے کل نیشنل اسمبلی میں جس میں وہ تین سو ترتالیس عرب کے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے جس میں ڈیری پروڈکٹ ادویات اس کے بعد سبزیاں وغیرہ ان سب چیزوں پر ٹیکسز لگ رہا ہے ڈیر سو اشیاء پر ٹیکس لگ رہا ہے تو آپ کی کیا رہا ہے اس بجٹ کے بارے میں کیا عوام کو نکلنا چاہیے مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی دوزار اکیس میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے اوپر سے یہ تین سو ترتالیس عرب کے ٹیکس لگا رہے ہیں آپ کے کیا تاثرات ہیں اس کو بلکل نکلنا چاہیے کیونکہ اگر ایسی رہا تو سب کچھ ٹپ ہو جائے گا سب کچھ کیونکہ ٹیکس پہ لگائی جا رہے ہیں لگائی جا رہے ہیں پہلے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے کوئی روزگار ہے ہی نہیں پھر روزگار بیٹھے ہوئے ہیں بس کوئی روزگار نہیں ہے اس کو ووڈ دیا تھا ہم نے تو یہ نو لیک کو ہی دیا تھا تو اب اس مہنگائی کے خلاف کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے گھر بیٹھے نینے چاہیے کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے باہر نکلنا چاہیے چھڑکوں پہ نکلنا چاہیے آج کال اتنی مہنگائی ہے بندہ اپنے گار کو چلایا ہے چھڑکوں پہ نکلے کیا کرے بندہ تو بس اپنے کام میں لگا رہے جیسے بھی برداشت کری جائے بس برداشت کر رہے ہیں کیا کر سکتے آئے ناظرین ان بائی صاحب کا کہنا ہے کہ بس اس مہنگائی کو برداشت کیے جائیں اور بس گھر بیٹھ کے اپنا کام کریں اسلام علیکم جی کیا نام ہے اسلام اسلام بھائی یہ ناشتہ وغیرہ یہ ناشتہ اسلام بھائی کل حکومت نے نیشنل اسمبلی میں منی بجٹ پیش کیا ہے جس میں 343 عرب کا ٹیکس لگ رہا ہے ڈیر سو اشیا پر ڈیر سو اشیا میں یہ کھانے پینے کی بھی ڈیری پرودکٹ ادویات میں یہ ٹیکس لگ رہا ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ دوزہ ارکیس میں تو پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے کاروبار کافی متاثر ہو چکے تو آپ کو کیا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کو روکنے کے لیے عوام کو باہر نکلنا چاہیے یا آپ نکلیں گے یا بس اس کو برداشت کریں نہیں عوام کو باہر تو نکلنا چاہیے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے عوام پہلے ہی پریشان بجٹ میں جو ٹیکس بگرہ لگا رہی ہیں اس کی وجہ سے اپوزیشن نے تو کل بہت شور شرابہ کیا تو آپ اس کو سپورٹ کے لیے نکلیں گے کوئی حیر آدھا جی انشاءاللہ ضرور نکلیں کاروبار آپ کا ٹھیک چل رہے ہیں اس پہ کوئی حسر پڑھ کاروبار کے لئے بہت خراب ہے ناشتے کا کاروبار بیٹھے ہیں بہت بورے حلال ابھی تو مہنگائی اور بڑھنے لگی ہے بہت جی یہی ہے کہ کاروبار بہت حلال خراب ہے ٹیکٹو لگ رہے ہیں آپ یہ سن رہے ہیں سب لوگوں کی رائے تقریباً تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی کاروبار بہت متاثر ہو چکے ہیں یعنی آپ سے پوچھنا ہے کہ حکومت نے کل منی بجٹ پیش کیا ہے اس کی قرارداد نیشنل اسمبلی میں پیش کیا ہے جس میں وہ 343 ارب کے ٹیکسز مزید لگانے جا رہی ہیں مہنگائی تو پہلے ہی بہت ہے 343 ارب کے ٹیکسز 500 اشیاء پر لگیں گے جن میں ڈیری پروڈکس بچوں کا دودھ وغیرہ دائیں 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 وغیرہ پر یہ ٹیکسز لگ رہے ہیں اس کے بعد عدویات پر لگ رہے ہیں تو کیا آپ اس ٹیکسز کی حمایت کریں گے اس کی مخالفت کے لیے اوپوزیشن کے ساتھ باہر نکلیں گے اچھا بیسیکلی اس پہ تھوڑی سی مس کنسپشن بھی ہے اس کے بارے میں بجڑ کے بارے میں جہاں تک میں نے بڑا ہے جو سنے نا جو لگجری آئٹم ہے لگجری آئٹم جو پیکڈ آئٹم ہے وہ لگجری گاڑی ہیں جو وہ اور موبائل فونز جو مہنگے والے ملکل ایسے وہ امپورٹرٹ جتنی چیزیں ہیں جو ایک elite کلاس کی ہیں یہ اس کی جو جتنے ٹیکسز سے انہوں نے دیئے ہوئے تھے اس کے اوپر یہ انہوں نے وہ واپس لیے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سارا ہے وہ یہ دودھ جو ہے یہ کوئی امپورٹرٹ پروڈکٹ تو نہیں ہے پیکنگ والا ہوگا دوسرا دودھ نہیں ہے پیکنگ والا بھی ادر سے ہی ہے ہمارا تقریباً سیونتھ لارجسٹ کنٹری نہیں سیونتھ لارجسٹ کنٹری ہیں دودھ کی پروڈکشن میں تو ہم تو خود ہی امپورٹ تو نہیں کرتے دودھ کے اوپر ابھی کلیریٹی نہیں ہے ویسے میں نے نہیں دیکھا بھی ٹیکسز وہ لگ رہے ہیں وہ ٹیک ہے وہ عام آدمی کی وہ چیز ہے لیکن جو باقی جو پیکنگ والی چیزیں ہیں جو گھاڑیاں ہیں سبزیاں پہ بھی آ رہا ہے جی نہیں نہیں یہ غلط ہے میں نے خود تو یہ پڑی ہے غلط ہے ویسے یہ مجھے نہیں اس کا نہیں اسے پڑھا میں نے تو پڑھا ہے جس میں سبزیاں ڈیڑھ سو اشیہ پر ٹیکسز لگ رہے ہیں ڈیڑھ سو اشیہ لیکن جتنا سنا اب یہ دیکھیں عدویات پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور ہیں کرونا وائرس کی شرح آج کی رپورٹ کے مطابق ڈیڑھ پرسنٹ ہو گیا ہے کرونا پوزٹیف کیسز تو عدویات مزید مہنگی ہو رہی ہیں تو کس طرح گزارہ کرے گا آجی گریب بندہ تو خیار رکھ پیسہ ہوئے مہنگائی دو ہے وہ تو ہم وہ نہیں کہہ رہے میں بسکلی پرو بیٹی آئی ہوں ہم نے وہ ڈالا ہوئے مرحان خان پیسہ کس طرح ڈالا ہوئے لیکن جو بات جو عوام کے پہلے مہنگائی دوزار اکیس پورا مہنگائی کے ساتھ میں گزر ہے سیلی والے بندے ہیں وہ ایسا نہیں ہے ہمارا کاروبار چل رہا ہے مشکل تو ہے مشکل حالات ہیں بلکل ہے اس میں یہ ہے کہ جو پانچمہ سال ہوگا نا قومت کا وہ میرا خیال سے مہنگائی میں جو ہے نا قدر کمی آئے گی اس میں ہم امید کر سکتے ہیں لیکن ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آرہی ہے ابھی ایک سال آپ بول جائیں کوئی مید والا کسی نا ہے اس میں باقی آپ کو یہ میرا دوست بتا سکتا ہے یہ بجان 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 کیا کہیں گا میں یہی کہنا چاہوں گا آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ورلڈ وائٹ ساری چیزیں چاہ رہی ہیں کرونا کی وجہ سے سب کنٹریز کے اکانومیس ڈسٹراب رہی ہے پاکستان نے تو پھر بھی سروائیو کیا ہے کافی ہاتھ تک اور جہاں تک یہ بجٹ آ رہا ہی ہے ہماری مجبوری ہے ہم نے کرنا تھا آئی ایمیف سے ہم نے کرزہ لیا ہے ان کی شرائط مان نہیں تھی کرد نہ لیتے ہیں ملک ڈیفالٹر ہو جاتا کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نہ ہم نے کرنا تو تھا لیکن اتنے زیادہ ٹیکسز عوام پہ عوام پہ پہلے بہت کافی زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے تو عوام کس طرح اس کو برداشت کرے بھائی یہی ہے کہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پہ رحم کرے اس ملک پہ رحم کرے ٹھیک ہے اور دیکھیں کسی حکمران کا دل نہیں کرتا کہ بیجا ٹیکس لگائے مجبوری ہوتی ہیں ٹھیک ہے پریشر ہوتا ہے انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے ہم نے کرزے لی ہیں ان کرزوں کو تارنے کے لیے بھی کرزے لینے پڑتے ہیں آپ نے پہلے پہ بولا ہے کہ جو پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اب اس چیز کو تو چھوڑ دیں کہ کافی اشیاء جو باہر سے آ رہی ہیں یہ باہر کی اکانومی کی وجہ سے جو پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا دے آپ دیکھ لیں گندم جو ہم خود پیدا کرتے ہیں گننا شوگر وغیرہ اس کے کرائسس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ یہ بات آپ کی صحیح ہے اس بارے میں ہم یہ نہیں ہے کہ ہم خان کی مکمل تعریف کرتے ہیں جہاں پہ غلط بات ہے وہ غلط کہیں گے غلط ہے وہ ہر بات میں کہتا ہے معافی ہے معافی ہے معافیہ کو بگڑنا بھی تو وزیراعظم کا کام ہے نا ہمارا کام تھا نہیں ہے معافیہ کو بگڑنا اگر ہیں گندم میں چینی میں معافی ہے تو بگڑے آپ کو منڈیٹ ہے وزیراعظم ہے وزیراعظم سے بڑا پاکستان میں کون ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا آپ نے ووٹ دی ہے عمران خان کو تو سیٹسفائے ہیں ابھی تک اس کی کارگردگی کارگردگی سے سیٹسفائے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی کوشش سے مطمئن ہے کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پرفورمس بھی کوشش اور پرفورمس دو والیدہ چیزیں ہیں یہی ہے کہ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں اللہ فاق اسے صلاح دے گا انشاءاللہ ہمارا ووڈ رائے گا آپ پر امید ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بیتری ہوگی آپ کیا کہیں گے یہ بھی برو پیٹی آئی تو دیکھیں میں خود سارا گروپ بھی مارا پیٹی آئی کے سپورٹر ہوں ہم نے بہت بھی پیٹی آئی کو کیا ہوئے بلکل فیکس کے اوپر کریں گے کیونکہ ہمیں ایزا نیشن اسی بندے کو سپورٹ کرنا جو ہارے لیے سوچے گا جو غریب تب کے لیے سوچے گا لیکن جو جہاں تک مہنگئی کا تعلق ہے اس میں یہ کووڈ کے اثرات ہیں کووڈ کی وجہ سے آپ دنیا کی کسی بھی ایکانومی کو لے لو وہ یوکے ہے ہر جگہ پہ حالات وہ اسی طرح کے ہیں اور میں گئے مگر ہم پیٹرول کی ہم بات کریں تو پیٹرول آپ کا جو ساؤتھ ہیشیا کے اندر انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے سری لنکا ہے پیٹرول پاکستان میں سب سے زیادہ سستہ مل رہا ہے انڈیا ادر کنٹریز وہاں پہ مہنگا مل رہا ہے تو کوشش وہ کر رہا ہے ہمیں مایکرو لیول پہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن مایکرو لیول پہ دیکھو تو آپ چیزیں اپروب ہوتی نظر آ رہی ہیں مین مسئلہ تو یہ ہے نا کہ عام عوام کی زندگی آسان ہو اس حکومت یہ جو حکومت جب سے آئی ہے مہنگائی میں دن بعد دن اضافہ ہو رہا ہے اب یہ ٹیکسیز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام متاثر عوام پہ اثر پڑھ رہا ہے عام بندے کو نہیں نہیں پتا کہ یہ کون سی پولیسیز بنا رہے ہیں لونگ ٹرم کون سی پولیسیز کون سی انیشیٹیو لے رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے کھانا روٹی پینہ یہی سونا عدویات ہیں وہ نیڈ لیور ہو رہا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں اب حکومت ہے تو حکومت بھی اپنی جیب سے کوئی بھی چیز لے کے نہیں آتی ہے حکومت کو ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں ان ٹیکسز کو لے کے حکومت آگی اس کو لگا رہی ہوتی ہے تو جب کوویٹ آیا بلکہ اگر میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلوں تو یہ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی کہ جب بھی پچھلی حکومت جاتی ہے تو وہ خزانے کو خالی کر کے جاتے ہیں ٹیک ہے اور جب بگلی حکومت آتی ہے وہ کسی کی بھی ہو وہ پیپلز پارٹی ہو وہ مسلملک نواز ہو یا یہ ہو تو خزانے کیونکہ خالی ہوتے ہیں نئی حکومت کو آ کے دو سال ان خزانوں کو بھرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ کرزہ وغیرہ لینا پڑے کرزہ وغیرہ لینا پڑے گا اب ان کو وہ دو سال ملے جس میں انہوں نے خود کو سٹیبل کرنا تھا لیکن کوویٹ کی وجہ سے وہ دو سال بھی ضائع ہو گیا جو کہ پوری دنیا میں ایسا ہو گا تو خزانہ خالی تھا پلس میں کوویٹ آ گیا تو اس کی وجہ سے ان کو تھوڑے چیلنجز آ رہے ہیں اب ایک اور اور یہ ریفارم کرنے جا رہے ہیں جو سٹیٹ بینک ہے اس کا جو گوارنر ہے وہ کسی بھی ادارے کے ماتحط نہیں ہوگا بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اور پاکستانی حکومت اسے کرز بھی نہیں لے سکے آئی ایم ایف کے انڈر وغا ہوگا تو اس کے بارے میں کیا کریں گے ہم اپنی سٹیٹ بینک جس سے ہم کرز لے لے سکتے تھے تو وہ کرز بھی نہیں اب لے سکتے اگر کوئی مشکل آجی تو کمرشل بینکوں سے گرزہ لینا پڑے گا اس پر صورت بھی زیادہ ہوگا تو اس پولیسی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ اوپر یہ باتیں ہیں اب سٹیٹ بینک جو ہے وہ گرمیٹہ پاکستان کے انڈر کام کرے یا وہ آئی ایم ایف کے انڈر کام کرے اس سے دیکھیں آپ نے جو پہلے بات آم بندے کی کی ہے تو آم بندے کو کو کوئی فرق نہیں پڑنے ہوگا وہ جاں مرضی جس کے انڈر مرضی یہ کام کرے آم بندے کو فائدہ ہوگا جب اس کو جو نیسیسٹیز ہیں وہ سستی ملے میں آم بندے کی نہیں ایک سٹیٹ کا مین انسٹیٹوشن ہے سٹیٹ کی سیکیوریڈی ہے مطلب وہ آپ ایک انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے حوالے کرتے ہیں تو آپ سے کچھ بھی منواس سر دیکھیں پوری دنیا جاتی ہے پاکستان نہیں جا پوری دنیا دا نہیں جا جتنے بھی انڈر ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کو اپنے جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں جو پروژیکٹس لگانے کے لئے ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی پڑھتا ہے آپ پورا امید ہیں کہ کوئی آپ یہ بتائیں کہ آپ پورا امید ہیں پی ٹی آئی کو بہت پورا امید ہوں کیونکہ پہلے ہمیں لوگوں کی نیت نہیں نظار آری تھی چلو ایٹلیز اس بندے کی نیت تو نظر آری ہے باقی اللہ مالکہ جو ہوگا چلیں یہ کچھ پی ٹی آئی پرو لوگ ہمارے ساتھ مجود تھے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تو بہت امید ہے کہ یہ حکومت کچھ کرے گی ان مشکلات کو روکنے کے لئے کچھ کریں گی آئیں ناظرین کچھ اور بھی لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک لینے ہی بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے کاشف علی کاشف بھائی کل حکومت نے نیشنل اسمبلی میں منی بجٹ پیش کیا ہے جس میں 343 ارب کے ٹیکسیز لگ رہے ہیں وہاں پر ڈیر سو اشیاء پر یہ ٹیکسیز لگیں گے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ آپ کا کاروپار کیسا پہلے مہنگائی کی وجہ سے کتنا متاثر ہوا ہے اور اس ٹیکس لگنے کے بعد کیا کیسا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے جیسا کہ صورتحال ہر بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہیں پہلے ہی جو چیز سو اربے کی تھی وہ تین سو کی ہو گئی ہے میں آج سے صرف ایک سال پہلے جو ہے وہ لیتا تھا 29 سو اربے کا ٹین ایک سال بعد جسٹ آنلی ون ایئر آپ یقین کریں ون پرسنٹ نہیں ٹو پرسنٹ نہیں ٹین پرسنٹ نہیں کیونکہ پیچھے آپ کو پیچھے آپ کو پتا ہے آٹا بغیرہ بھی مہنگا ہو گیا ٹھیک ہے گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے گھی بھی مہنگی ہو گئی ہے تو پھر اس طرح تو فرق پڑتا ہے کافی فرق پڑتا ہے ڈیڑھ سو اشیاء پر یہ ٹیکسیز لگ رہے ہیں تو آپ کا کیا کوئی نکلیں گے اس کی مخالفت کے لیے اپوزیشن کے ساتھ ہی ہیں بس گئے بس بیٹھے رہیں گے بس ہی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک بہتر کرے سب کے لیے بس اور کیا کر سکتے ہیں دعا کے لاما نہیں کوئی سٹرائک وغیرہ بھی تو کر سکتے ہیں بس میں تو کہتا ہوں کہ ہم صرف دعا پہ ہی اب چل رہے ہیں بس اور کوئی صورتحال نظر نہیں آرہی ہے ناظرین ان بھائی کی آپ پرائید سن چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں بس دعا کر کے اس ٹیکس کو برداشت کر سکتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم سلام کیا نام ہے بھائی جمال خان جو جمال بھائی جن کل حکومت نے منی بجٹ پیش کیا ہے نیشنل اسمبلی میں جس میں تین سو ترتالیس عرب کے ٹیکسیز لگ رہے ہیں ڈیرھ سو شیابی سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگ رہے ہیں آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے آپ کا کاروبار کس طرح متاثر ہوئے ہیں اور اب بھی مزید ٹیکس لگنے کے بعد آپ کیا امید کرتے ہیں جیر ہم تو یہ جاکڑ کے کام کرتا ہے چینہ جاکڑ بیٹھتا ہے لیکن کاروبار تو کپڑے میں بھی ٹیکس لگنے لگایا ہر چیز میں لگ جاتا ہے لیکن خامہ خامہ جو کہاں کھاتے ہیں وہ پہلا ایک گھنٹہ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ گھر کی یہ چیز ضرورت ہے یہ چیز ضرورت ہے یہ چیز ضرورت ہے پھر بعد میں کوئی چیز بڑے مشکل سے لیتے ہیں کیونکہ منگائی بہت ہے منگائی کے وجہ سے بہت دلات خراب ہے کافی خراب متاثر ہوئے کاروبار کافی متاثر ہوئے ایسے لوگ ہوتا ہے کہ کوئی وہ کما کے کالے تہرات کو ابھی تو سترہ بسنٹ ٹیکس لگنے جا رہا ہے کپڑوں پر تو بس تو اللہ خیر کر ایکین کرو بس غریب لوگ بس کیا حال بنے گا ہم پیجے سوچتے ہیں اس کی مطلب اس کی کچھ کریں گے اس کی مخالفت کے لیے یہاں کوئی سٹائک وغیرہ ارکارڈ کرائیں گے اس سے خامخہ کو احتجاج کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ مجبور ہو جائے گا خامخہ نکلے گا کیونکہ یہ منگائی تو کسی سے برداشت نہیں ہوتا ہے کوئی لوگ ایسے ہوتا ہے کچھ لوگوں سے بات رکی ہے انہوں نے کہا ہم بس برداشت کریں گے کچھ نہیں کرنا نہیں پتہ کی گھل ہے دیکھو نا ایک چیز چلو اگر ملک ٹھیک ہو جاتے ہیں ملک کو اسائی سا قرضی اتار جاتے ہیں تو چلو کوئی برداشت کر لے گا بند ہے لیکن جب نہیں ہوتے وہ قرضی بڑھ جاتے ہیں تو خامخہ مسئلہ تو بن جاتے ہیں غریب لوگوں کے ویسے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کا بڑی مشکل کام ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرے ہیں یہ دودھ وغیرہ عدویات پر بھی کافی زیادہ ٹیکسیز لگا رہے ہیں تو بس اللہ خیر کرے گا غریب لوگ کے بس صرف اسلام علیکم جب کیا نام ہے یکوب خان یکوب خان یہ سوالات بھائی سے پوچھیں آپ بھی اس کی مخالفت کے لیے باہر نکلیں گے ہیں بس چپ کر کے برداشت کرتے گے ہیں بس یار ہم چپ کر کے برداشت کریں گے ہیں بس آپ بھائی کی حمایت نہیں کریں گے بس اصل بات ہے کہ یار اللہ خیر کرے آپ کا گروبہ ٹھیک جا رہا ہے بس شکر ہے گزارہ ہوتے ہیں متاثر نہیں ہوا مہنگائی تو تھوڑا متاثر تو ہوا کیونکہ ادھر کرایا بھی بہت ہے کپڑے کا ہے نہیں نہیں جیکٹ کا گارمنٹس جیکٹ بھی کپڑے میں بھی جا رہا ہے تو کرایا بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے کام بھی اسے سلو جا رہا ہے ٹھیک ہے اللہ خیر کرے بس چپ کر کے برداشت کریں گے ناظرین یہ آپ ان کی رائے تو سن چکے ہیں ایک بھائی کا کہنا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کے لئے باہر نکلیں گے اور دوسرے کا کہنا ہے کہ ہم چکاپ اس بجٹ مہنگائی کو برداشت کریں گے اور بھی لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے تنویر چوہ تنویر چوہ کل میں حکومت نے نیشنل اسمبلی میں میننج بجٹ پیش کیا ہے جس میں تین سو ترتالی سرب کے ٹیکسز ڈیر سوشفیہ پر لگانے جاری تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ عوام کو باہر نکلنا چاہیے اس کو روکنے کے لئے یا برداشت کریں مہنگائی دیکھیں جی عوام کو تو نکلنا چاہیے پسلی کس چیز کا انتظار کر رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آرہی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے گریب آدمی کا جینا مشکل ہو گئی اب تو مرنا بھی اتنا آسان نہیں یہ حکومت ظلم پر ظلم کر رہی ہے ملک آئی ای 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 ایک پارد ہے گریبی پڑ گیا ہمارا فیوچر ڈار باہر نکلنا چاہیے اس کے برے میں سٹائیک کرنا شوڑے بالکل نکلنا چاہیے انگل جی حکومت نے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان وہ آئی ای 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 fo کے powالے گردی اس کا گورنر جو ہے سٹیٹ بینک کا گورنر اب آئی ای 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 conscious جو آپ دے تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں جی آئی ایم ایف نے مکمل طور پر پنجے گاڑ دی ہیں اس ملک میں سٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ تھا جو پورے ملک کے رحصت کا سارا نہ ٹیکس لے سکتی ہے کومت اب سٹیٹ بینک سے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ آئی ایم ایف کے بارے آپ کے جو ادارے ہیں وہ بھی سارے اس کے بارے ہیں آپ نکر رہے ہیں پھر سکورو اگر لوگ نکلیں گے کال دیں گے تو ہم بھی نکلیں گے آپ سٹارٹ کریں گے تو ساتھ میں لوگ کٹھے لیڈروں کو چاہیے نا کوئی عوام کو لے کے ساتھ چلیں گے اپوزیشن نے تو کل کافی شور شراب آگیا آج بھی جو اجلاس ہونا اس میں بھی کافی کریں گے یہ مہنگائی رکے گی نہیں مہنگائی اور بڑے گی اس نے کہا ہے کہ یہ مطلب ہے یہ تین سال بعد یہ کسہ ملتی ہے لیکن مہنگائی اس نے کہا ہر وینے بڑھیں گے بجل کے ریٹ بھی بڑھیں گے پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان دنیا کا سستہ درین ملک ہے میں کہتا ہوں دنیا کا مہنگا درین ملک ہے انگل جی آپ کیا کہیں آپ کیا کہیں یہ بلکل جو بھی تنویر سامنے کا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ہم سب کو باید نکلنا چاہیے جو ملکی حالات ہو چکے ہیں اب یہ سمجھیں کہ جو غریب اندانہ وہ مر رہے ٹھیک ہو گیا عوام کو ساتھ دینا چاہیے میری عوام سے اپیل ہے کہ وہ باید نکلے اپنے حق کے لیے نکلیں ٹھیک ہے جو ہمارے پولیٹکس ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ جو آتا ہے اپنا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو جو بلچل آئے ہیں اس کے اوپر غور کرے عوام گھر سے باید نکلیں گھر سے باید نکلیں گے تو آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں ادروائیس میں جی سمجھتا ہوں کہ ملکی نظام اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا گا تو ٹھیک نہیں ہوگا وہ نیچے سے نیچے جائے گا اگر حکومت نے نیچنل اسمبلی میں مینی بجٹ پیش کیا جس میں تین سو ترتالی سرب کے ٹیکسیز لگ رہے ہیں ڈیرھ سو شیعہ پر دودھ دہیں سبزیاں وغیرہ کی چیزیں ادویات وغیرہ کی چیزیں پر ٹیکسیز لگ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے کیا گئیں گے آپ کا کاروبار کس طرح ہے اس مہنگائی نے متاثر کیا آپ اور مہنگائی کے ٹیکسیز لگنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتا ہے پس مہنگائی ہو رہی ہے دن دن اس کے بجٹ کے مخالفت کے لئے باہر نکلیں گے یہاں چپ کر کے برداشت کرتے جائیں جیسے حکومت کر رہی ہے کیا کر سکتے ہیں لوگ عوام کیا کر سکتے ہیں عوام اپوزیشن کے ساتھ ملکے سے احتجاج تو ریکارڈ کر سکتے ہیں عوام نکلے گی پھر ہم بھی نکل جائیں گے عوام آپ ہی ہیں آپ نکلیں تو کوئی نہ کوئی تو نکلے گا عوام نکلے گی ساتھ نکلیں گے اکیلے کیسے نکل سکتے ہیں کمت میں کل نیشنل اسمبلی میں منیج بجٹ پیش کیا جس میں تین سو تتاریزہ روپ کے ٹیکسز لگ رہے ہیں مہنگائی مزید بڑھنے جاری ہے سترہ فیصد تک سیلز ٹیکس لگے گا تو آپ کا کیا کہنا ہے مہنگائی پہلے بہت زیادہ ہے اب گریب آدمی کے لئے اور بہت مشکل ہو جائے گا یہ نیو یئر گفت دے رہے ہیں نا عوام کو دے رہے ہیں گفت نہیں دے رہے ہیں عوام کا خون چوس رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لئے اس کی مخالفت کے لئے نکلیں گے آپ پر؟ انشاءاللہ نکلیں گے کیوں نہیں نکلیں گے نکلیں گے ہم تو آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں اس بارے میں متائیں گے وہ کس طرح مطاع کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو اس میں کس طرح اثر پڑھا ہے مہنگائی پہ بہت اثر پڑھا ہے بہت مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے گار بنانا چھوڑ دی ہیں اس میں بھی کافی امپورٹیٹ چیزیں ہیں سب پہ ٹیکس لگے ہیں اس لئے کاروبار بہت مندے ہیں پھر نکلیں گے آپ انشاءاللہ نکلیں گے تو یہ انکل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل رہے ہیں اس مہنگائی کے خلاف اور بھی لوگوں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی؟ ظلفکار بھائی آپ کو پتا ہے مینج بجٹ آ رہا ہے تین سو ترتاری سرب کے مزید ٹیکس لگ رہے ہیں دودھ دہیں بغیرہ کی اشیاں عدویات سبزیاں گاڑیاں کپڑے جوتے بغیرہ مہنگیاں ہو رہے ہیں تو پہلے اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو اب یہ مزید لگا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اس کے مخالفت کے لئے نکلیں گے بھائی؟ سر جی انشاءاللہ ضرور نکلیں گے پریشانی بڑھے گی کم تو نہیں ہوگی آپ بھی بہتر جانتے ہیں دیکھیں جی پہلے اتنی مہنگائی ہے اور بھی میں نے بچٹ بول رہا جیسے مہنگائی بڑھے گی سب جانتے ہیں یہ حکومت بے شک جو مرضی لالی پوف دے کہ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا دیکھیں ہمارا ہم آٹھوں رکھشے چلاتے ہیں پہلے سے جو ہماری بچے تھے وہ جو مہنگی گیس ہے وہ جاری پٹرول مہنگا ہے گیس تو ایسا بھی میلنی رہی جی تو ہمیں تو اور خسارہ اگر اور اس سے بھی ہمیں تو اب داس روپے بھی اور اوپر ہو جائیں تو وہ ہمیں اور اوپی کرون کے کے ساتھ بھی کافی زیادہ آگئی ہیں اور کرونا وائرس کی شرح بھی بڑی تو عدویات پہ یہ مزید ٹیکسیز لگا رہے ہیں تو کیسے عوام پرداش کرے گیے عوام تو مجبور ہے آپ نکر رہے ہیں اوپوزیشن کے ساتھ ملکے انشاءاللہ ضرور اسلام علیکم کیا نام ہے عبد بھائی یہ تین سو تر تالیس ٹیکسیز لگا گیا تو کیا گئیں گے یہ جو مینیج بیڈر والا ہے سر یہ عوام پر ظلم ہے زیادتی ہے زیادتی ہے بہت دیکھیں جو چیز پہلے سو کیا تھی تھی وہ چار سو پہ پونے گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا رکشہ ہے ٹھیک ہے آپ بھی رکشہ جلاتے ہیں میں بھی رکشہ جلاتا ہوں اب اخراج بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے عام دی زیادہ نہیں ہے چھوٹے بچوں کا جو دود پینے والا اس پہ بہت زیادہ ٹیکسیز لگا رہے ہیں دود پہ لگیا جوتوں پہ لگیا ٹیکس کیا کرے گا جو میرا وہ تو اس کو کوئی فرنے پڑے گا جو غریب ہے وہ تو مات جائے گا نیچے والا طبقہ جو نا وہ پس جائے گا نیچے والا طبقہ پس جائے گا آپ نکر رہے ہیں اس کے خلاف ان کے خلاف اوپوزیشن کے ساتھ مل کے یہاں چھپ کر کے برداشت کریں جیسے پہلے کیا ہے جیسے آپ پہلے تین چار سال لنگ چکے ہیں آپ بھی ہم بھی برداشت کریں گے اگلے بار ان کو ووٹ دیں گے میں نے پہلے بھی ان کو ووٹ دیا تھا ناظرین یہ ہمارے ساتھ کچھ نوجوان بھی مجود ہیں جن کو امران خواب کہتے ہیں کہ ہماری یوت ہیں ان سے جاننے کے کوشش کریں گے یہ کس ساتھ تک مطمئن آپ بتائیں آپ سیٹسوئے ہیں پی ٹی ای حکومت سے نہیں پی ٹی ای حکومت سے نہیں ہے نہیں سیٹسوئے بلکور آپ کیا کرتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں سر پڑھ رہا ہوں تو آپ کی پڑھائی کس طرح متاثر ہوئی ہے میری پڑھائی تو اسے کس طرح متاثر نہیں ہی ہاں ہمارے والدین کی فینیشلی حالت اس میں بہت سادہ اثر ہے جس کے لئے ہماری پڑھائی پر اثر پڑھتا ہی ہے نا مطلب کہ جو کاروبار متاثر ہوتا ہے تو گر میں ایک انوارمنٹ بن جاتا ہے بلکو بہت بہت ٹیکسس جس طرح ہائی کر دی ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو آپ کیا کریں گے اگلے الیکشن میں کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اگلے الیکشن میں آپ کیا کہتے ہیں پھر چوروں کو لیں واپس کس کو لے کے آئیں گے پھر ہیں پی ٹی آئی کو لے کے آرہے ہیں نہیں پی ٹی آئی کو لے کے آرہے ہیں اصل میں ہمارے نظام کا فرق ہے ہمیں ڈیموکریسی ہٹ جانے گا یہ ڈیموکریسی جب بہرلے ملک میں فیل گی تب پاکستان میں لے کے آئے گا تو ہم اپنا پورا نظام بھی چینج کرنا پڑے گا نظام پھر کون چینج کرے گا کس سے امید لگا سکتی ہے وہاں یہ اس پہ لگائی تھی تو اب کیسا فیل ہو رہا ہے فیلال تو کوئی بھی نہیں ہے نظام چینج کرنے والا میرے بھائی ہے فیلال تو کوئی نہیں ہے تو نکر رہے ہیں کوئی سٹائک بغیرہ کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کے خلاف ہی ہم بس برداشت کریں گے کس کے ساتھ نکلیں کوئی ہے ہی نہیں نکالنے والا اگر کوئی ہیں نکالنے والا اکٹھے ہوں اور سب کو اکٹھا کریں ہاں یہ بات ہے پھر یہ کرنا چاہیے یہ پھر کسی نے کسی کو نہیں کرنا پڑا جائے کافی بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں ناظرین یہ ایک نوجوان سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کائنا ہے کہ ہم بلکل مطمئن نہیں ہیں پی ٹی آئی حکومت کی کارداد کی وجہ سے اسلام علیکم جی مرام آسیف آسیف صاحب کل حکومت نے نیشنل اسمبلی میں منی بجر پیش کیا جس میں تین سو ترتالی سرب کے ٹیکسیز لگانے جا رہی ہیں مہنگائی ہے آپ کیا کاروبار کرتے ہوں کس طرح کاروبار متاثر ہوئے ہمیں بتائیں بس ہم کیا کاروبار یہ سامنے اڈے وقیرہ لگے ہیں یوز کے وہی کام کرتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ سارا کچھ کتنا غریب آدمی کھا رہا ہے پہلے ہی پہلے ہی اتنی مشکلات ہیں تو کس طرح برداشت کرے گی بس یہ جتنی دیر یہ سال ڈیڑھ سال تو برداشت کرنا ہی پڑے گا نا اس کو باہر نکل لائے گا کوئی آئر آدھا سٹرائک احتجاج اپوزیشن کے ساتھ مل کے دیکھیں جی اپوزیشن کرے گی تو اس کے ساتھ نکلیں گے پھر اپوزیشن نے تو کال کافی شور شرابہ کیا گیا تو وہ روڈ پہ آئیں گے تو ان کے ساتھ نکل جائیں گے ہم بھی ضرور نکل لائیں گے کیوں نہیں نکلیں گے اور اس کے بعد اس حکومت نے جو سٹیٹ بینک پاکستان کی اس کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اس کا گورنر اب پاکستان کے کسی بھی ادارے یا فرد کے ماتحط نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا کریں گے ایک مین ادارہ جس پہ پاکستان کا اصل میں نا ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے مزدوری کرنے والے کو کیا پتہ ہوتا ہے یہ تو اسی بندے کو پتہ ہے نا جو پڑا لکھا ہو اس معاملے میں جانتا ہو کہ سٹیٹ بینک والوں کا یا آئی ایم ایف والوں کا ہمیں تو اس چیز کا کوئی نہیں ہمیں یہ بتا کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے نہیں آپ کو میں سمپل الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ مطلب ایک گھر کا فرد ہوتا ہے جس کے بعد پاس سارے گھر کا بجٹ ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے آپ اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں وہ اپنی پولیسیز گھر کا گھر سے باہر والا بندہ آپ کی پولیسیز چلائے کہ آپ نے پیسے یہاں خرچ کرنا ہے یہاں خرچ کرنا ہے میں نے آپ کو پیسے دینے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پیسے نہیں دینے اب ہم سٹیٹ بینک سے کرزہ نہیں لے سکتے سٹیٹ بینک سے کرزہ لے لیتے تھے اب ہمیں کمرشل بینک سے کرزہ لینا پڑے گا مہنگے سود ان کا مہنگا سود بھی زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے اب آم پہ پھر ٹیکس پڑے گا تو یہ اس پولیسی کے بارے میں کیا ہے اصل میں دیکھیں یہ ہمارے آگے ہیں بھائی ان کو ان کو بتا سارا نا یہ اس چیز کا ایک منٹ شاجی اسلام علیکم شاہ جی شاہ جی کل حکومت نے منی بیجٹ بیش کیا ہے تین سو ترتالیس عرب کے ٹیکس ہم پہ پھر لگنے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے ڈیر سو اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں بلکل ناکس نکارہ ترین یہ ہمارے بچپن سے لے کے اب تک سب سے کرپٹ گندی اور غلیز ترین حکومت ہے ہم اس حکومت سے بلکل بھی مطمئن نہیں تھے اللہ کرے ہی ہماری کل کی جان چھوڑتا بھی چھوڑ جائے تو اس کی مخالفت کے لئے نکلیں گے آپ انشاءاللہ یہ ہے پلان وغیرہ بنایا ہوا ہے انشاءاللہ نکلیں گے اسی کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے جو پاکستان کے سٹیٹ بینک ہے اس کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا آئی ایم ایف سٹیٹ بینک کا گورنر جو اگر وہ پاکستان کے کسی ادارے کے محتاج اور ہم اس سے قرضہ نہیں لے سکیں سر یہ دیکھیں نا یہ تو ان کی اپنی پولیسیاں ہیں ان کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ ایجنسیاں ہیں یا کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی ان کے ساتھ باہر کے وہ ایمبیسیڈر لگا لیں کوئی ان کو جو سپورٹ یہ کوئی لابی ہے یہ کوئی اکیلے نہیں ہے یہ ان کی پوری لابی ہے پیچھے یہ تو مجھے یہودی ایجنٹ لگتا ہے یہ تو ہم تو اس کو اپنا وزیراعظم تسلیم نہیں کرتے تو اس کی مخالفت کے لئے نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ پورا پاکستان ہے پورا پاکستان کی پورا پاکستان کی اس کی مخالف ہے لیکن یہ جم کے بیٹھا ہوا ہے یہ ڈیٹ گندہ غلیظ ترین انسان ہیں یہ اور بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے کچھ لوگ تو بہت پور امید نظر آ رہے ہیں نہیں جی ہم یہ غریب مارا گیا ہے غریب کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے خود کشنیاں ہو رہی ہیں بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں عدویات پھر مہنگی ہو گئی ہے ٹھیک ہے گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے یہ رکشہ ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے بائیک پہ ٹیکس ہے ہم نے یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اس پہ ٹیکس ہے جوتی پہ ٹیکس ہے اب مزید لگنے جا رہے ہیں تو کیسے خریدیں گے غریب تو مار دیا اس نے غریب کو تو اس نے ختم کر دیا یہ بلکل ٹھیک کہتا تھا اس کے جو جو اس کے پیچھے لابی ہے وہ بلکل ٹھیک کہتا جائے کہ میں نے کوئی غریب نہیں چھوڑنا اور نہیں اس نے بلکل وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہے کیسے نہیں چھوڑنا بلکل مار دینا غریب کو ختم کر دیا مار دینا یہ کہتا ہے آپ کیا کہیں گے اس میں آپ کیا کرتے ہیں ڈرائونگ ڈرائونگ آپ کی آمدن میں کس طرح مطلب ہے آپ کی آمدن جو اس سے گزارہ ہو رہا ہے آپ کا یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پہلی بات تو یہ بھی اگر گاڑیوں میں فیوز بس ہستہ ڈلے گا تو کمائی ہوئی گی یعنی تو یہ بھی پہلے طرح کٹ رہے ہیں جیسے کٹ رہے گی گر کا گزارہ ابھی دور بچوں کا یہ جود ہے آپ گئی لوگے یا چھینی لوگے اس بھی نہیں چلے گی تو اس کو مخالفت کے لیے کیا کرنا ہے کیا کر سکتے ہیں برداشت کریں صرف برداشت کریں برداشت کی لیمٹ ہے کوئی اپنا رکشہ یونین کو اٹھا کر کے اور بھی لوگوں کو ملا کے کوئی احتجاج وغیرہ رکارڈ کریں باہر سٹکوں پہ آئیں تاکہ ان کو پتا چلے یہ تو کہتے ہیں کہ عوام نے برداشت کری جانا ہے یہ تو شیر آئے گا تو پتا چلے گا مدان میں الیشن ہوئے گا شیر سے امید ہے آپ انشاءاللہ چلیں جی بہت شکریہ ناظرین آپ لوگوں کی رائے تو سن چکے ہیں لوگوں کے زیادہ تر حصے کا یہ ہی کہنا ہے کہ حکومت کی جو مہنگائی کی پولیسیاں اس سے غریب عوام کافی متاثر ہو چکی ہے اور ان 343 عرب کے مزید ٹیکسز کی وجہ سے عوام پر مزید بوجھ بڑھے گا جس کی وجہ سے عوام کا دینہ دوبر ہوا پڑا ہے اور دینہ دوبر ہو جائے گا اسی سے ہم نے عوام سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا عوام اس بجٹ کے خلاف سڑکوں پر آ رہی ہے تو عوام کا زیادہ تر حصے کا یہی کہنا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور اس بجٹ کے خلاف ایک احتجاج ریکارڈ کرائیں گے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ